اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج گیانواپی مسجد میں سخت سیکورٹی کے درمیان نماز جمعہ عدا کی گئی الحمدللہ اتنی نمازیوں نے شرکت کی کہ مسجد بھی فول ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہے مسجد میں درمیان فول ہو گئی ہے آپ لوگ مہربانی کر کے بھی نظریاں میں جا کے نماز پڑھئے آپ کو بتاتے چلے کہ عدالت کی حکم پر گیانواپی مسجد کے تیخانے میں پوجہ شروع ہونے کے بعد جمعہ کو سخت سیکورٹی کے درمیان گیانواپی اور شہر کے دگر مسجد میں نماز جمعہ عدا کی گئی ہے نماز جمعہ سے قبل گیانواپی میں پولیس کی بھاری نفری تعیونات تھی اہلکاروں نے فورس کے ساتھ گیانواپی کی گلیوں اور آسفاس کے علاقوں میں گست جاری رکھا پورے ظلہ میں مساجد اور عبادت گاہوں پر فورس کے تعیونات کیا گیا تھا سیکورٹی انتظامات کی ذمہ داری افسران نے خود سنبھالی ہے پولیس کمیشنر راشوق جن جمعہ کی نماز سے قبل گیانواپی پہنچے اور میڈیا کو بتایا کہ شہر کے تمام حساس مقامات پر حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں گیانواپی میں نمازیوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے گیانواپی کی چار گیڑ سے آنے والے اور جانے والے لوگوں پر نظر رکھی گئی ہیں گیانواپی کے آسفاس بھی پولیس کی زبردست ناکہ بندی دیکھی گئی ہیں نمازیوں کی آمد کا سلسلہ دوپہر بارہ بچ کر تریس منٹ سے شروع ہوا ہے آزان کے بعد نماز جمعہ عدا کی گئی شہر کے نادی سر میں واقع جامعہ مسجد میں بھی نماز جمعہ عدا کرنے کے لئے ایک بہت بڑا حجوم جمع ہوا سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان ایس ای پی ودوس شخصینہ کی قیادت میں پولیس فورس اس وقت تک موجود رہی جب تک کہ نماز بحفاظت مکمل نہیں ہو گئی قابل ذکر ہے کہ گیا نوافی معاملے کو دیکھتے ہوئی وارنسی سمیر پوری ریاست میں نماز جمعہ کے لئے اعلارت جاری کر دیا گیا تھا ریاست کے ڈی جی پی پرشاند کمار کی ہدایت پر فورس کے ساتھ افسران نماز سے پہلی مساجد اور عبادت گاہوں پر موجود تھے سوشل میڈیا پر بھی خصوصی نگرانی کی گئی ہے گیا نوافی مسجد کی امام اور مفتی بنارس عبدالباطن نومانی نے کہا کہ مسلم کمیونٹی نے اپنی ناراضقی کا اظہار کرنے کے لئے کاروبار بند کر دیا ہے بند مکمل طور پر پرامن ہے امام صاحب نے تیخانے میں پوجا کرنے کے حق مانگنے کے دعوے پر بھی سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ انیس سو تیرانوے سے پہلے وہاں عبادت ہونے کی بات غلط ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی افواہوں پر دھیان نہ دے ناظرین اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ السلام